ہم بات کر رہے ہیں سی پلس 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 پروگرامنگ لینگویج کے اوپر تو لاسٹ ٹوٹوریل میں ہم نے دیکھا کہ سی پلس پلس ہے کیا اور اس کے کیا ہمارے پاس ایڈونٹیجیز ہیں اور اب ہم سی پلس پلس کو سٹارٹ کرتے ہیں اس ٹوٹوریل میں اور جو بیسکس ہے اس کی انوائرمنٹ ہم نے سیٹ کرنی ہے کس طرح سے وہ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں سی پلس پلس کو سٹارٹ کرنے کے لیے آپ کو دو چیزیں کی ضرورت پڑے گی ایک ایسا ٹیکس ایڈیٹر آپ کو چاہیے ہوگا جس میں آپ سی پلس پلس کا کوڈ جو ہے وہ رائٹ کر سکیں لائک نوٹ پیڈ ہے ہمارے پاس نوٹ پیڈ پلس پلس ہے ہمارے پاس ویجوال سٹوڈیو کوڈ ہے ویجوال کوڈ جس کو ہم کہتے ہیں اور آ کمپائلر ہمیں چاہیے ہوگا لائک جی سی سی ٹو ٹرانسلیٹ کمپائلر چاہیے ہوگا جس کو ہم ایزیلی کمپائل کر سکیں تاکہ کمپیوٹر جو ہے وہ کمپائلر چاہیے ہوگا جس کو اندرستان کر سکیں so there are many text editors and compilers to choose from and in this tutorial we will use an IDE so let's see how to install C++ IDE an IDE stands or integrated development environment is used to edit and compile the code IDE جو ہے اس کو ہم آئے گریٹیڈ ڈیویلپمنٹ انوائرمنٹ کہتے ہیں so IDE جو ہے وہ as a code editor اور as a compiler جو ہے وہ ہمیں benefit provide کرتی ہے اس سے ہم code کو edit بھی کر سکتے ہیں code کو ہم compile بھی کر سکتے ہیں so popular IDE جو ہیں وہ ہمارے پاس code block ہے ایکلپس ہے اور ہمارے پاس ویجوال سٹوڈیو ہے دے دیز آر آل فری یہ ہمارے پاس جتنے بھی آئی ڈیز جو ہیں وہ فری ہیں and they can be used to both edit and debug c++ code تو اس سے ہم جو ہے وہ c++ code کو edit بھی کر سکتے ہیں اور debug بھی کر سکتے ہیں اور compiler as a compiler بھی ہمارے پاس debugging جو ہے وہ ہوتی ہے کہ ہم error کو find کریں اور اپنے code کو debug کریں تو web-based ڈیز can work as well but functionality is limited تو ہمارے پاس کچھ web-based ڈیز بھی ہوتی ہیں جو online work کرتی ہیں اس کے لیے ہمیں کسی بھی ڈی ای کو انسٹال کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہم صرف online کسی بھی ڈی ای جو ہے جو online ڈی ایز ہیں کے لنک سے ہم کو open کرتے ہیں وہاں پر اپنا code write کرتے ہیں اور run کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو results ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں تو اس طرح سے جو ہے وہ online ڈی ایز بھی جو ہے ہمارے پاس various available ہیں انہیں بھی ہم use کر سکتے ہیں لیکن کی جو functionality ہے وہ limited ہوتی ہے ہمارے پاس so we will use code blocks in our tutorial which we believe is a good place to start تو اس tutorial کے اندر جو ہے وہ ہم code blocks کو use کرنے جا رہے ہیں you can find the latest version of code blocks at this link آپ جو ہے اس لنک سے code blocks کا latest version جو ہے وہ کو download کر سکتے ہیں اور which will install the text editor with the compiler تو آپ نے جو ہے یہ file وہاں سے لنک سے download کرنی ہے جو آپ text editor جو ہے compiler کے ساتھ بھی آپ کو مل جائے گا so let's quick start c++ let's create our first c++ file تو ہم جو ہے وہ اب بنانے جا رہے ہیں c++ کی first file ہم یہاں پر بنانے جا رہے ہیں اور اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ c++ کس طرح سے کام کرتی ہے اور اس کی file ہم کس طرح سے بنائیں گے so open code blocks and go to file new empty file empty file کے اوپر ہم click کریں گے اور write the following c++ code and save the file as my first program .c++ آپ اپنی مرضی کا کوئی بھی نام رکھ سکتے ہیں اور file کے اندر ہمارے پاس جا کے save file as کے اوپر ہم نے click کر کے file کو save کر لینا ہے now see the code of my first program what we have to write we have to write this code and don't worry if you don't understand the above code we will discuss it in detail in later tutorials or chapters for now focus on how to run the code تو آپ نے کو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے اس میں next جو ہے اس کو details اندر discuss کریں گے آپ نے اس tutorial میں صرف یہ دیکھنا ہے کہ code کو ہم نے کس طرح سے save کر کے file کو run کس طرح سے کرنا ہے تو code بلوگ جو ہم انسٹال کریں گے اس کے اندر ہمارے پاس اس طرح سے show ہوگا یہ ہمارے پاس جو ہے file کا menu ہے اور یہ ہم نے یہاں پر code لکھ لیا ہے یہاں سے ہم نے save کر لیا ہے then go to build یہاں پر ہم نے build کے اوپر جانا ہے اور یہاں سے build & run کو ہم نے کرنا ہے اور program execute جیسے ہم کریں گے تو ہمارے پاس اس طرح کے جو result ہیں وہ ہمیں show ہوں گے hello world کا result جو ہے وہ ہمیں show ہو جائے گا so congratulations if you have tried you have now written the code and executed your first C++ program تو C++ کو جو ہے وہ آپ اگر مزید explore کرنا چاہتے ہیں تو آپ w3 schools کے اوپر جو ہے وہ اس کو مزید learn کر سکتے ہیں and thank you for watching my tutorial if you like the video so please subscribe the channel and if you have any questions please comment below i will respond to you thank you very much